مخاطب ہم کس سے ہوں سنجیدی کا تو مظاہرہ سوالتوں پہ ہی دیکھا جار سک رہا ہے اب میرے خیال میں ہم دیواروں سے اور چھتوں سے مخاطب ہوں تو بہتر ہوگا کیونکہ کہتے ہیں کہ جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور چھتوں کے بھی آج کل کان لگے ہوئے ہیں جانب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ چند اہم ایشیوز کی طرف لے جانا چاہوں گا جس میں بلوستان اور آپ کے ملتان کے جو نشتر آسپیٹل میں جو لاشوں کے جو امبار لگائے گئے تھے سپیکر صاحب زیارت کا ایک واقعہ ہوا تھا چودہ جولائی کو جس میں نو افراد کی لاشیں گرائی گئی تھی پھر پندرہ جولائی کو دو اور افراد کی جو لاشیں گرائی گئیں دکھایا یہ گیا جی کہ یہ دہشتگر تھے اور انہوں نے آرم فورسز پر حملے کیے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ فورسز کا مقابلہ ہوا اور وہ مار دی گئے اسی طرح سولہ اکتوبر کو مستون کے قابو علاقے میں پانچ مزید افراد کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا گیا اور سترہ اکتوبر کو ایک بار پھر وہی تاریخیں دورائی گئی ہیں چار اور افراد کو خاران میں جو ہے گولیاں مار کر شہید کر دیئے گیا جنرل سپیکر صاحب حکومتیں بدلتی رہتی ہیں جمہوری حکومتیں بھی آتی ہیں غیر جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں الیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں سیلیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں نون الیکٹڈ حکومتیں بھی آئی ہیں ہیوی منڈیٹ کے ساتھ بھی حکومتیں آئیں بغیر منڈیٹ کے ساتھ بھی حکومتیں آئیں لیکن بلوستان کے حالات کیوں تبدیل نہیں ہو رہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آج دن تک صوبائی اسمبلیوں سے لے کر سینٹ سینٹ سے لے کر قومی اسمبلیوں تک ہم روزانہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ لاکہ ایوان کے سامنے اور قرآنوں کے سامنے رکھتے ہیں لیکن بلوستان کے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے ہیں مختلف پولٹیکل پارٹیوں کی حکومتیں آتی ہیں نظامات تبدیل کیے جاتے ہیں آئین میں تبدیلییں لائی جاتی ہیں لیکن بلوستان میں کیوں تبدیلی نہیں آتی اس سے تو ہماری ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ بلوستان کو چلانے والے حکمران نہیں بلوستان کو چلانے والی وہ قوتیں ہیں جس نے روزے اول سے بلوستان کو اس ملک کا کالونی سمجھا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میں وہ لسٹ آپ کو مہیا کروں گا خاران میں سیٹری کے ہاتھوں مارے گے تین افراد کی شناخت ہوئی ہے ایک کا نام فرید دوسرا سلال اور تیسرا وسیم تابش فرید ولد عبدالردق بادینی سکنا نوشکی کو روان سال اٹھاویس سٹمبر کو عبدک کیا گیا تھا جائے اور سلال ولد عبدالباقی سکنا نوشکی کو چھے اکتوبر کو کوئٹے سے اٹھایا گیا تھا وسیم تابش کو نو جون دوہزار اکیس میں خوزار سے جبرگ گمشدہ کیا گیا تھا ان کی تصاویر بھی اہمار پاس وسیم تابش ایک سٹوڈنٹ تھا اور اس کا گناہ اور قصور یہ تھا کہ اس نے میسنگ پرسنس کے حق میں کچھ شیئر بولے تھے اس ملک میں شائری کرنا بھی جرم ہے اس کی مثال حبیب جالب کی قید کی وہ دور ہمیں یاد آ رہے ہیں یہاں پر لکھنا بھی گناہ ہیں یہاں پر بولنا بھی گناہ ہیں آپ لکھیں تو آپ اٹھائے جائیں گے آپ بولیں تو آپ اٹھائے جائیں گے آپ احتجاج کریں تو آپ اٹھائے جائیں گے یا غائب کیے جائیں گے کہیں ہم اس ملک کا نام تبدیل تو نہیں کرنا چاہتے جس کو پاکستان بنایا گیا تھا اس کو کہیں ہم غائبستان میں تو تبلیغ نہیں کرنا چاہتے کابو سے جو لوگ ظلہ مستون میں سیکیورٹی فورس کے آتھوں مارے جانے والے شہید کیے جانے والے میں حبیب الرحمن ولد عبدالسامد لانگو جس کے لوہاکین کا کہنا ہے کہ حبیب الرحمن کو سات سال قبل کوئٹے سے اغوا کیا گیا تھا اور اس کی ایف آئی آر بھی کیچی بیک تھانے میں درج ہے مشتاق والد عبدالرشید علی آمد والد تاج محمد حبیب الرحمن والد عبدالسامد عبیداللہ ساتقزی محمد دعود والد شیر محمد نیاز محمد والد عبدالباری عبیداللہ اور محمد دعود کے حوالے سے شکایت محسن ہیں کہ وہ پہلے سے لا پتا تھے لیکن فیملی کے طرح سے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے جناب سپیکر صاحب عبیداللہ جس کی لاش کابو کے انکاؤنٹر میں شو کی گئی ہے جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتیادی تھے تو یہ لسٹ میں نے مہیا کی تھی وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی ہو گی جناب سپیکر صاحب اس کے سیریل نمبر ون فائف نائن پہ دو ہزار آٹھ اگس دو ہزار اٹھارہ کو میں نے یہ لسٹ مہیا کی تھی اور یہ شخص عبیداللہ والد سلطہ محمد جس سے مجد سے لا پتا کیا گیا تھا سولہ اکتوبر کو اس کی لاش جو ہے انکاؤنٹر کے صورت میں جو بازیاب کی گئی ہے اب اور اسی طرح زیارت کے جو واقعات ہوئے جنرل سپیکر صاحب ہم نے اس وقت حکومت سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک جوڈشنل کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں قائم کیا جائے لیکن صوبائی حکومت نے لوکل سطح پر کسی جج کو تائم نہت کی جس کی ابھی تک ایک شنوائی بھی نہیں ہوئی اب پتانی جنرل سپیکر صاحب یہ قوتیں چاہتی کہیں ہمیں یہاں سے دکیل کے وہاں پہ لے گئے وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آگے اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں دکیلہ جا رہا ہے خدا کی واسطے رحم کرے ہمیں اس سٹیج تک اس حد تک نہ دکیلیں کہ جہاں پر ہم بلوسان کے اکثر نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹن تک پوائنٹ چکے ہیں آپ دہشتگردی کو تو شاید ان حدکردوں سے ختم کر سکیں دہشتگردوں کو آپ جن کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں ان کو آپ ختم کر سکیں لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں اگر اس ملک کے وہ حاکم جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے بنیادوں کو مضبوط کریں اگر وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکلا کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں پہلے بھی وہ تھے اب بھی ہوا ہوا ہے جینو سائیڈ لیٹرلی بلوستان میں جینو سائیڈ ہو رہا ہے نسل کشی کی جاری ہے ہماری وہ نسل کشی جو انیس سو ستر میں بنگلہ دیش میں کی گئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے حمود الرومان کمیشن کی رپورٹ کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کچھ دن پہلے امریکن ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے حکمانوں نے پاکستانی فاج نے بنگلہ دیش میں جینو سائیڈ کیا ہے آج پھر وہ تاریخ دور آئے رہے ہیں آپ لوگ بلوستان میں ہم بنگلیوں کی طرح ایک اتنے طاقتور نہیں ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیئے اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اکمانوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو جی اگوانستان میں ہیں اگوانستان سے آتے ہیں یہاں پہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں پھر اگوانستان بھائی ایک زمانے میں اگوانستان تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ اگوانستان آپ کے بقول آپ کی کوششوں سے جو وہ آپ کا ملکہ پانچوہ صوبہ بن گیا ہے اور وہاں پر آپ کے بغیر چاہتے ہوئے کوئی چڑیا پڑ تک نہیں لگا سکتی تو کیسے ابھی بھی وہ لوگ اگوانستان میں بیٹھے ہوئے وہ ایک کی تعداد نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد ہیں اگر وہ اگوانستان میں ہیں تو ان کے لئے ماجر کیمپ بنائے گئے ہوں گے کیا ان کے لئے کوئی وہاں پر کوئی ماجر کیمپ بنائے گیا ہے جس میں وہ ابھی تک ہیں لیکن ہیں اگوانستان میں لاشیں یہاں سے برامت ہو رہی ہیں جانرز فیکر صاحب ان کی شکل و صورت دیکھیا لگتا ہے یہ بلوسان کی پاڑوں پہ نہیں جہاں پر گرمیوں میں ٹیمپریچر جو ہے فورٹی ایٹ سے ففٹی تک جا کے پہنچتا ہے لگتا ہے سیاج چن یا کشمیر کی پاڑوں میں انہوں نے جنگ لڑی ہوگی جن کی رنگت جو ہے وہ سبز ہونے کی بجائے اور گوری چپٹی ہو گئی ہے ان کا حلیہ ان کا داڑی کا طرح کوئی بھی پہاڑ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا اپنے ساتھ فائف سٹار کا جو ہے باربر یا حجام لے کے نہیں گمتا ہوگا جو اس کی داڑی بھی تراشے اور ان کے سب کے بالوں کو جو ہے نا ایک ہی تر سے کٹے یہ صرف ایک ہی قوتیں کر سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم جب کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ اداروں کے بارے میں بات کریں تو بھائی کس کے بارے میں ہم بات کریں یعافت و خدا نے تو ہم پہ نہیں لائیے نا اس کے ذمہ دار کیا یہاں کے حکمان نہیں وہ قوتیں نہیں جن کے ہاتھوں سے روزانہ ہماری لاشے اٹھائی جاتی ہے نہ دکیلے ہمیں اس سٹیج پر اور ایک بار ہم لوگ اس سٹیج پر چلے گئے تو پھر واپس آنے کی پھر ہم سے ہوئی دن نہ رکھیں اور اپنی کمزوریوں کو جب کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جانے کی بجائے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے جو انہوں نے سٹاپ میں اپنے عقوبت خانوں میں تیخانوں میں جن نوجوانوں کو رکھا ہوا ہے ان میں سے چند ایک مارکے پھیکے اور اپنا سکور کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے دہشتگرد مار دیئے دہشتگرد آپ نہیں مارے دہشتگرد مارنے کے لئے جب آپ جانے کی جرد نہیں کر سکتے آپ دہشتگردوں کے پیچھا کرنے کی جرد نہیں آپ لوگوں میں آپ صرف معصوم اور بے گناہوں کو جو ہے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں جو ہے آپ کی تاریخ لکھی ہوئے چاہے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ ہو چاہے بلوسان کی تاریخ ہو چاہے خیبر پختونخواہ کی تاریخ ہو یا وزیرستان کی تاریخ ہو صرف اور صرف آپ کے ہاتھ جو ہے ان لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جو آپ کا ملتان کا جو نشتر ہسپیل کا جو واقعہ جو لاشیں ملیے کوئی کہتا ہے دو سو ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو ہیں اللہ ہی جانے کتنی ہیں کون ہیں یہ لوگ ہیں اسی ملک کے باشندے مسلمان ہیں انسان ہیں کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے کیا لاشوں کی بحرومتی اس طرح کی جاتی ہے کہا جاتا ہے گی کہ وہ ٹیچنگ ہاسپیل تھا اور وہاں پہ میڈیکل کالج تھا تو شاید اس پہ تجربات کیے جا رہے تھے لاشوں پر ممکن ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تجربات کے بعد بھی ان کو پھر کپڑے پینا دیئے گئے کئی لاشیں ایسی ہیں جو ان کے تن پر وہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں ہسپیٹل کی چھتوں پر نازیوں کے بارے میں اس دور میں سنتے تھے ہم جہاں پر یہودیوں کو بڑے ایک گڑے میں جو گار دیا جاتا تھا آپ کے پاس خدا عنہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سرزمین دیئے اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں پاڑ بھی ہیں کہیں گڑا کھوڑ کے کھوڑ کر ان کو وہاں پہ دفنا دیتے ان کو چیل اور گدوں کے حوالے کر دیا ان لاشوں کو اب کم سے کم اگر اس پر پردہ پھاش ہو گیا ہے تو میری یہ ریکست ہوگی کہ ان کا دی این اے ہر ایک باڈی کا جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے اس سے معلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہیں کس علاقے سے ہیں ان کے رشتدار کون ہیں کم سے کم اگر وہ مسنگ پرسنس میں ہیں تو ان کو تو تسلیح ہو جائی کہ یہاں جی ہمارے واپس زندہ تو نہیں آئے ایک دانچے کی شکن میں واپس آئے اور اسی طرح اس واقعے کی زیارت خاران اور مستوک کے جو فیک انکاؤنٹر کے جا رہے ہیں میری یہ گزارش ہوگی جنہ سپیکر صاحب آپ سے کہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی جنشنل انکوائر کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جیج کے سربرائی میں کمیشن بنائے جائے اگر ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں نہیں تو اس معاملات کو اب اسی طرح ڈیل دے کے اور چلانا چاہتے ہیں ہماری صرف خواہشات اور ہمارے ترجیات الیکشن سیلیکشن اور ورلڈ بینک آئی ایم ایس یا ایکسٹینشن ہوئی تو پھر رہنے دیں اس کو اگر ہماری ترجیات میں الیکشن اور وہ سیلیکشن ہے تو پھر ان کو ان کو رہنے دیں آخر میں آپ کا شکریہ دا کروں گا